بسم اللہ الرحمنیو اسلام علیکم آج کا ویلوگ اسٹارٹ کرتے ہیں سپا پک ہے گوڈ مارننگ فروم قطر اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں قطر آئی وی ہوں اور اگر آپ کو نہیں پتہ ہو اور میں نے آپ نے میرا ویلوگ نہیں دیکھا ہے لاسٹ والا جو کہ پورا ہے پی آئے میں کس طرح سے میرا سفر گزرا اور کس طرح سے میں یہاں پہ پہنچی ہوں اور کیا کچھ ہوا ہے تو آپ پہلے جا کے وہ والا ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں جو ہے وہ یہاں کیسے پہنچوں کیا کچھ ہوگا ہے تو اس کے بعد جو ہے آج سیکنڈے ہے اور آج ہم جا رہے ہیں باہر ایکسپلور کرنے اور دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے کتر کی کیا وائپس ہیں کس طرح سے کتر ہمیں ویلکم کرتا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ کافی ساری جگہ ہے میں گوگل پہ بھی دیکھ رہی تھی اور کافی سارے ہمارے جو ہیں وہ ویلوگرز ہیں جنہوں نے اس کو کبر بھی کیا ہوا ہے ابراہر بھائی نے بھی کیا ہوا ہے کافی زیادہ انہوں نے کتر کو کافی ایکسپلور کیا ہوا ہے تو آئیل ٹرائے جہاں تک میں جا سکیوں جو کچھ میں دکھا سکے کی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ابھی چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اور یس this is the apartment اور house آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ میری friend کا ہے اور ہم یہاں پہ ہی stay کر رہے ہیں وہ بڑا کوزی سا محول ہے اور بڑا پیارا سا یہ دیکھیں نوچ ہے یہاں پہ ٹی وی لگا ہوا ہے اور بہت اچھا سا انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے دیکھیں اور یہاں پہ جو ہے وہ دینی ایریا ہے اور یہاں پہ کچھن ہے باقی ادھر بیڈروم ہے وہ میں آپ کو پھر کبھی دکھاؤں گی سو یس اور چلتے ہیں پھر رہیے گا ساتھ اور لیٹس ایکسپلور ٹوگیتر اوکے تو جناب this is our breakfast اور یہ ہم نے گھر پہی بنایا ہے ایفی نے بنائے یہ اوملیٹ اور ہمارے پاس بریڈ ہے سیلیڈ ہے چائے ہم ابھی جو ہے وہ بات میں بنائیں گے سیلیڈ کی یہ ڈریسنگ ہے تو بس ابھی ہم جو ہے نا وہ زبدس قسم کا ناشتہ کریں گے کیک بھی ہمارے پاس یس اوکے تو جناب ہم نکل چکے ہیں آج اور آج ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم کٹارا وزٹ کریں گے کٹارا ایک بہت ہی پیاری اور زبردست ڈیسٹینیشن ہے کتر کی جہاں پہ جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ ملتا ہے جو بھی کوئی ایونٹس ہوتے ہیں وہ بھی اسی جگہ پہ ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بیچ بھی ہے تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اور میری کوشش ہوگی کہ یہ جو میرے کتر کی ویلوکس ہیں اس میں میں آپ کو جو ہے وہ صرف زیادہ زیادہ کوشش کروں گی کہ میں آپ کو ویوز دکھوں اور اپنی شکل کم دکھاؤں لیکن میں کیا کروں میں ہوں ہی اتنی پیاری تو اس لیے میں ریزسٹ نہیں کر پاتی ہوں تو اپنی شکل دکھائی دیتی ہوں خیر تو جناب آج ہم جا رہے ہیں کٹارا کی طرف اور یہ ہے کہ کتر کے بارے میں تھوڑی بہت انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں اور میری کوشش ہوگی کہ یہ بورنگ نہ ہو اور آپ کو مزا دے سننے میں سو کیا آپ کو پتا ہے کہ کتر دنیا کا سب سے امیر ملک ہے سو یس اگر آپ یہاں پہ پلان کرنے ہیں آنے کے لیے تو آپ کی جیب بھاری ہونے چاہیے یا پھر آپ جو ہے وہ ایک سمارٹ ٹرائولر ہوں سمارٹ ٹرائولر وہ ہوتے ہیں جو کہ پلاننگز کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہاں پہ کتنا کیا کچھ گھرچ کرنا ہے سو یس آپ میرے یہ ویڈیوز دیکھیں گے یہ پورا کتر کا سیریز دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں نے کہاں کیسے کس طرح سے پیسوں کو یوز کیا ہے اور یوٹیلائز کیا ہے صحیح طریقے سے اگر میں نے میوزیمز بھی دیکھیں ہیں تو میں نے وہاں پہ کیسے پیسے خرچ کیے ہیں اور کس طرح سے ٹکٹ لیا ہے سو اس کے لیے پھر آپ کو یہ پورا سیریز دیکھنا پڑے گا مجھے دیکھ گئی ہارلی ڈیویڈسن اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی شو ہے جو کہ کتر میں جاری ہے اور جہاں پہ جو ہے وہ بہت ساری ہارلیز جو ہے وہ ایکزیبیشن میں کھڑی ہونے والی ہے بہت کچھ ہونے والا ہے خیر یہ تو مجھے لگا کہ اس جسٹ ریلی تو میں بس یہ سگنل پہ اتر کے میں نے ان کی ریکارڈنگ کیے تو آپ انجوئے کریں اور آگے جو ہے وہ ان کی جو ہے پوری ایکزیبیشن لگی ہوئے تو میں آپ کو بہاں بھی لے جاؤں گی مو jumbo را سی پھر کچھ ام inclore آپ 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 ملتے ہیں تو چلا اب میں پہنچ گئی ہوں کارنش کے ایریا میں یہاں پہ یہ دیکھیں سکوٹرز کھڑے ہیں ان کو آپ کاٹ کر درہو لے سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم تھوڑا اس سائٹ پہ جاتے ہیں سو ایل شو یوں یہ دیکھیں تو جناب یہ ہے تو جناب یہ ہے کارنش کا ایریا اور یہاں پہ یہ جو سکائی لائن والی لمبی لمبی بلڈنگز ہیں کتر کی وہ ساری آپ کو دیکھتے ہیں ساتھ میں ہے پورا سی بوٹ ہے اور یہ کافی وائیڈ ایریا ہے وہاں پیچھے ہولڈ پورن بھی ہے جو کتر کا ہے آپ ادھر واپ کر سکتے ہیں اور اپنا جائے کر دیئے ٹائم اچھی جگہ ہے یہ ہے کہ شام کا ٹائم آپ یہاں پہ سپین کر سکتے ہیں اور پھر اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ کشتیاں بھی جلتی ہیں اس میں بیٹھ کے تو پھر آپ دور بھی لے سکتے ہیں پھر آپ دور بھی لے سکتے ہیں یہ ہے جو کتر ہے یہاں پہ بہت سکتے ہیں اچھا تو جناب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتر صرف سینڈ اور سی ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو سمندر اور صرف سمندر اور صرف ڈائزر نہیں ملتا ہے بلکہ غور بھی بہت کچھ دیکھنے کے لیے یہاں پہ ہاں ڈائزر اور سمندر بہت سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہیں دیکھنے کے لئے اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے بہت کچھ آپ کو جو ہے نا دکھانا ہے آگے سو رہیے گا ساتھ میرے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ موسم ہمیشہ گرم نہیں رہتا ہے تو اگر آپ سمارٹ ریپنر ہیں اور اچھے طریقے سے اچھے سیزن میں پلان کر کے آئیں گے تو آپ کو گرمی نہیں تنگ کرے گی اور آپ بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے کر سکیں گے کتر کا جو میرا فرسٹ جو وائپس مجھے فیل ہوئی وہ مجھے اومان والی ہی فیل ہوئی اسی طرح کی بیلڈنگز ہیں پیسٹل کلرز وائٹ کلرز اور اس طرح کا ہی مجھے جو ہے اس کا لینڈسکیپ لگا ہے چھوٹا سا ملکے لیکن فل آف ایڈوینجر ہے مجھے جو ملکے لگا ہے مجھے جو ملکے لگا ہے اچھا تو جناب ہم آ چکے ہیں ہارلی کے شو میں یہاں پہ بہت ساری بائکس ہیں اور کسٹمائز بائکس ہیں ڈیفرنٹ کنٹری سے ڈیفرنٹ بائکرز یہاں پہ آئے ہیں اپنی بائکس لے کے جو انہوں نے یہاں میں شو میں کھڑی کیوئی ہیں اور ان کو دیکھ کے بڑا اچھا لگا لیکن ایک بائک ہے جس کو دیکھ کے بلکل بھی اچھا نہیں لگا اور وہ یہ سعودیہ کی بائک تھی کیونکہ اس کے جو فٹ پیڈل ہے یہاں پہ جو ہے وہ کلمہ لکھا ہوا ہے مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے جب میں نے فیس بک پہ یہ ویڈیو لگائی تھی کہ جو ہے نا یہ بائک جو ہے وہ روڈ پہ رائٹ کرنے کے لیے نہیں ہے اس جسٹ فور شو لیکن آپ یقین کریں کہ یہاں تک بھی تو بائک کسی طرح سے پہنچائی گئی ہوگی خیر it's a long debate سو جناب یہ ہے ہم آئے ہیں کٹارا یہ پورا ایریا یہ کٹارا بیچ ہے اور آپ کو بائکز میں نے دکھا ہی ہی آرلی ڈیویڈ سم جو ہے وہ کارنش پہ تھے تو میں نے اس کی ریکارڈنگ کی پھر ادھر آکے تو پتہ چلا کہ یہاں کوئی ایکس بیشن ہے اور سارے بائکرز یہاں ہی بڑے پڑے تھے سو پھر ہم بھی چلے گئے دیکھا سو جناب یہ دیکھیں ایک سے ایک آپ کو گاڑی ملے گی یہاں ہے اگر امیری آپ نے دیکھ رہی ہے تو وہ کٹر میں ہی دیکھ سکتی آپ کو this is so good to see these lavish luxurious cars جناب ہم لوگ آگئے ہیں کٹارا میں اور یہاں پہ بہت سارے چیزیں ہیں like you can find beach here ڈیلریز ہیں ڈیفرن 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 ڈیونٹس بھی اگر کچھ ہوتے ہیں تو وہ یہاں ہی ہو رہے ہوتے ہیں اور یہاں جو ہے وہ ابھی چاہ رہے ہیں اس طرح کی کچھ vipes ہیں یہاں پہ پرانا جو ان کا کلچرل گھرانے ہوتے تھے یہاں جو کچھ ان کو انہوں نے یہاں پہ actually preserve کیا ہوا ہے یہاں پہ سینیوہ بھی ہے یہ دیکھیں یہ جناب ان کی کوئی پڑھانے زمانی کی بیلڈنگ ہے یہ کبوتروں کے رہنے کی جگہ ہے جناب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک بہت پیارا سا پھولوں کا گلدستہ ہے اور یہ فریش فراؤوارس ہے اور نیچے یہ جو رول ہوا ہے یہ کتر کا فلیک کا کلر ہے اور یہ بڑی پیاری صاف ستری جگہ ہے کتارا کی اور یہ جو پھولوں کا گلدستہ ہے یہ میرے سارے ان پیارے پیارے دوستوں کے لیے ہے جو آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور اپریشیت کرتے ہیں میرے کام کو اور یہ میرے گو پرو کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے تو میں نے اس کو پاور بینڈ کے ساتھ کنیٹ کیا ہوا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتی بس میں یہ چاہی ہوں کہ کچھ بھی بس مس نہ ہو جائے آپ کو سب کچھ دکھا ہوں اور یہ جگہ یہاں پہ ڈیفرنٹ مالز ہیں کھانے پینے کی شاپس ہیں اور پوری کلچرل جو چیزیں ہیں اس ملک سے ریلیٹڈ وہ آپ کو ملیں گی اور کافی زیادہ عربی لوگ لے پھیر رہے ہیں فارینرز بھی پھیر رہے ہیں یہاں پہ کون پھیر رہے ہیں اس طرح سے ہے تو جناب یہ دیکھئے یہ جو بیلڈن ہے اس کو گفت بیلڈن جاتا ہے اور یہ باکس آپ کو دکھ رہا ہے اور اس کے اوپر ریبنز لگیمی ہے کافی پیارا اور دلچپ سا ہے اور اس کے بعد یہ جو درک ہے یہ ہمارے سندھ میں کافی زیادہ درک پایا جاتا ہے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ کنڈی کا درک رہتے ہیں اور یہ کافی سا پیارا سا درک ہے یہاں پہ بہتا ہے تو جناب یہاں پہ نلکہ لگا ہے دیکھیں ایک پیارا سا نلکہ ہے میں نے سوڈا پانی چیک کر لیکن کسا ہے تھنڈہ اور اچھا ہوتا ہے یک تھنڈہ پڑھنے ہوتا ہے میں آپ پیانے کے لیے ہے کہ میں ہوتا ہے یہاں پہنے کسا ہے دیکھے اسے دیکھے ہائے یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی یہ دیکھیں یہ ایک بڑا سب آل ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سب آل ہے اور ساتھ میں کچھ آپ کو دکھ رہا ہے یہ بسیقل یہاں پر جو یہ عرب لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ وہ فیلکنز رکھتے ہیں ان کو اڑھاتے ہیں تو اس طرح کچھ اس کو ٹوکی بہناتے ہوتے تو یہاں پر ایک پوری فیلکن کی مارکٹ بھی ہے پھر ادھر تو مجھے پتہ نہیں میرا جانا ہوگا یا نہیں لیکن یہ اس کا ہی سیمبل لگ رہا ہے مجھے مجھے ایسے لگتا ہے باکہ مجھے کنفرم نہیں ہے تو کئی مار رہی ہوں میں تو ویسے ہی رہا ہے تو آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائے گا کہ واقعی ایسا کچھ ہے اگر کچھ گلت بتا رہی ہوں تو آپ مجھے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ آپ کو پانی دکھ رہا ہوگا کہ کس طرح سے آتا ہے پرانے زمانے میں جو ہے وہ اس جگہ کو تھنڈا رکھنے کے لیے اس طرح سے پانی آتا ہوتا تھا چشمی کا بھی تو پتہ نہیں ہے یہ کس طرح کا پانی آن سے نکل رہا ہے لیکن پرانے زمانے میں یہ چشمی کا بھی پانی ہوتا تو اس جگہ کو تھنڈا رکھتا تھا اور آپ لیٹرلی یقین کریں گے ابھی بھی یہ جگہ مجھے کافی تھنڈی لگ رہی ہے آرات میں چل چل کے آ رہی ہوں ہمیں بڑی گرمی لگی رہی ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ونٹرز ہیں تھنڈ ہے لیکن سٹل you know it's very cool اور بہت تھنڈ سا آپ کو اس کے پاس آتے ہی آپ کو تھنڈا کا احساس ہو جاتا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ اس طرح کی انہوں نے گاجیاں بھی رکھتے ہیں اگر آپ تھگ گئے ہیں چل چل کے تو پھر آپ جو ہے وہ اس میں بیٹھ سکتے ہیں دیکھیں سامنے بیلڈنگ اس کو میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں اور جیسے بہت ہی خوبصورت سا پینڈ وائٹ اور پیچل کلرز پہتے ہوتے ہیں تاکہ گرمیوں میں اس طرح کا اومان میں بھی اسی طرح کی آپ کو کافی ساری بیلڈنگز ملیں گی ایسا ہی کلر ہوتا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں پانی کے چشمیں آئے ہیں کافی تھنڈا تھنڈا آپ کو جو ہے وہ فیل ہوتا ہے اب یہ جیسے یہاں پہ گولڈن موسک ہے اور الکیناس سوسائٹی ہے یہ 5th street ہے تو اس طرح کی کافی ساری یہاں پہ چیزیں ہیں اوپن تھیٹر ہے کٹارا ہے جو ہے اور یہاں پہ آپ کو بیچ ملتا ہے پھر یہاں پہ اندر بیلڈنگ کی طرف ساتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بہت کچھ ملتا ہے یہ موسک ہے اور یہ اس کا پیلر ہے آپ کو دکھ رہے ہیں یہ پوری موسک کے مسجد ہے بہت گلٹری سا اور شائنی سا اوپن تھیٹر ہے اور چھڑا اوپر چھڑنی کی ابھی آگئی ہوں میں خورا اوپر یہ بیچ میں دیکھیں آپ کو ہاں ساں سکول ہے بری طرح سے اوپن تھیٹر ملے گا یہ دیکھیں جناب یہ اوپن تھیٹر کا بیو ہے اوپر سے کافی ساری سیڑھیاں جو میں چڑھ کے آئی ہوں یہ کتر کی سکائی لائن اور ساری بڑی بڑی بلڈنگز اور یہاں پہ آپ کو بیچ بھی ملتا ہے کافی پیارا نظار ہے اوپن تھیٹر آپ کے لئے پوری سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئی تاکہ میں آپ کو یہ والا نظارہ دکھا سکوں اور اب میں پورا رامنگ چکر لگا رہی ہوں اینڈ تک تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کیسا نظارہ دکھتا ہے اور یہاں جو گیلری بنی ہوئی ہے اوپر وہاں سے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نظارے ملتے ہیں یہاں پہ بہت پیارا سا سنسائٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اوپن تھیٹر کٹارا آپ جب کٹارا میں باپ کرتے ہیں تو پھر آپ سیڑھیاں لے کے ادھر اندر کی طرف آجاتے ہیں آپ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آتے ہیں اور یہاں آپ کو دیکھتا ہے سمٹیمز مجھے بہت ہی اجیب اجیب تھوٹس آتے ہیں میرا ایسا دل کرتا ہے کہ کاش کے یہاں پہ ظاہی حفظ آہاں کو یہاں پہ روح ٹھے کٹ جانی سے مجھے تاخیرہی ہو یا سن رہی ہو ہمیں اپنے وائے اچھا لگتا ہے آہاں 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 موسیقی 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 یہاں پہ چوتا سڑھاکا ہے اس کا نام ہے چپاتی یہاں پہ چائے ہے اور اگرہ ساراتھا کچھ ملتا ہے ہم یہاں سے کچھ کھاتے ہیں بڑی بوکھ لگی گئے ہیں اچھی ہے روٹی پہ چیز لگا کے یا بٹر لگا کے آپ کھا رہے ہو اس طرح کو کچھ ٹیسٹ ہے یہ دیکھیں جناب یہاں پہ مجھے ایک سٹیچو ٹائپ کچھ ملا ہے اور یہ انہوں نے آئیرن کے جو پرانے برطن ہوتے ہیں چمچے اور یہ دیکھیں چمچے اور گلاس اور سرائی اور بتانی کیا کیا چیزیں اس سے پورا انہوں نے یہ ایک سٹیچو بنایا ہے وہ ایک ادر ہے ایک ادر ہے اس کے موں میں ماسک ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ہے اس کا موں نظر آ رہا ہے اور اس نے جو کیپ پہنی بھی ہے اس میں چمچے اور ڈویاں اور گلاس اور پتہ نہیں چشمہ بھی لگا ہے یہ بہتا ہے ہنڈسنسا ہے نہیں ہنڈسن نہیں ہے اپنی بات واپس لیتی ہوں ہاں چشمے تک ٹھیک ہے لیکن نیچے عجید صاحبشی لگ رہا ہے یہاں پہ بھی چمچے اور انڈے بنانے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں دو ساری چیزیں ہیں یہ کافی وائٹ پلیس ہے کافی پھیلا ہوا ہے ادر پیچھے جو ہے وہ میں آپ کو دکھا کے آئی ہوں جہاں پہ اوپن تھیٹر ہے اس کے پیچھے کٹارا کا پورا پرانا والا کلسٹرل ویلیج ہے وہاں سے گھومتے پرانی گلیاں دیکھتے ہیں اور یہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ گیلریز ہیں اس سائیڈ پہ بیچ آتا ہے اور بہت زیادہ رش والا سین ہے فیملیز لوکل نون لوکل سب ہی آئی ہوئے ہیں چھوٹے موٹے ڈھابے چائے کافی کے آپ کو ملیں گے اس طرح کی گھاڑیاں ملیں گی اگر آپ تھک جاتے اس پہ بیٹھ جائیں لیکن میں باکی کر رہی ہوں اور ہیدے کی چاند ابھی سے نکلا ہوا ہے حالانکہ ابھی مغرب اب ہونے والی ابھی ہوئی نہیں ہے it's really beautiful اور بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کے کسی بھی ملک میں جب آپ آتے ہیں تو وہاں کا کلچر اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہاں جو ہے وہ لوگ کیسے ہیں اور وہاں کی بائٹس کیسی ہیں تو آپ پیدل چلیں اور آپ اس پر چیزوں کو زیادہ اچھے طریق سے ایکسپلور کرتے ہیں yes this is good it's going good یہ دیکھیں جناب یہ یہاں کی 6 7 star hotels ہیں 5 star سے بھی بڑھ کے اور یہاں پہ کوئی ٹائم ہوتا تھا کہ صرف شہریٹن ہوتی تھی لیکن اب یہ کافی ہائی فائی ہوتی یہاں پہ آگئی ہے اور یہاں پہ آگئی ہے تو جناب i hope آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر آگیا ہے تو لائک شیئر کامیٹ اور سبسکرائب میرے یوٹیوب چینل اور میرے یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ مسمت کرا دیجئے آتے جاتے رہیے گا کیونکہ ابھی نیکس ویلوگ چل دی آنے والا ہے so yes stay tuned تب تک اپنا بہت زرگیال رکھیں اللہ حافظ بائے بائے موسیقی موسیقی